دوستو ویڈیو اسکرائب سبٹوئر کچھ ٹائم یوز کرنے کے بعد دوستو یہ اوپن ہونا بند ہو جاتا ہے جیسی آپ اس سبٹوئر کے اوپر کلک کرتے ہیں لاغ ان اسکرین کے اوپر آپ ناییوزر آئیئی پاسپرڈ ڈالتے ہیں یا آف لائن آپ اسے یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہ سٹرک ہو جاتا ہے لاغ ان اسکرین پر اور اس کے بعد جدی آپ دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی سکرین جو ہے وہ یہاں پہ فریض ہو جاتی ہے تو دوستو اس issue کو کس طرح سے resolve کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم software کو کیا کریں گے بند کر دیں گے my computer کو ہم open کریں گے اس سے پہلے دوستو یہ دی آپ نے hidden option یہاں پہ enable نہیں کیا ہے تو my computer کے اندر کسی بھی drive کے اندر آپ چلے جائیں گے یہاں پہ جو view کا option آتا ہے view کے option پہ آپ جائیں گے یہاں پہ hidden item کے اوپر آپ اس طرح سے یہاں پہ check کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے دوبارہ c drive کے اوپر جائیں گے users folder کے اندر جو current user ہے اس کے اندر app data کے اندر اور roaming profile کے اندر اس کے بعد دوستو یہاں پہ آتا ہے ایک ویڈیو اسکرائب desktop اس folder کے اندر آپ جائیں گے یہاں پہ local store کا folder ملے گا اس کے اندر آپ کو library کے اندر جانا ہے اور پھر یہاں پہ آتا آپ کا cache folder cache folder کے اندر جتنے بھی files ہیں دوستو یہ آپ کو select all delete کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ اس url کو copy کریں گے اور اس کا ایک shortcut آپ اپنے desktop پہ بنا دیں گے تاکہ آپ کو یادی next time یہ issue آتا ہے تو آپ کو اس shortcut کے ثورو آپ سیدھا اس directory کے اندر پہنچ جائیں گے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ desktop کے اوپر right click کر کے new shortcut create کر دیا ہے اور وہاں پہ اس url کو paste کر کے ہم shortcut کا یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں چاہے تو آپ یہاں پہ default اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ سارے files جو ہے آپ کو delete کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو سکرائب ساپٹیوئر کو اوپن کریں گے تو یہ ہے جو ہے جیسے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تورانت آپ کا یہاں پہ login ہو جائے گا تو دوستو اس طرح کی problem یادی آپ کو اس ساپٹیوئر کے ساتھ آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ cache میں جا کے جو ہے ساری files کو جو ہے delete کر دینا ہے اور پھر اس ساپٹیوئر کو اوپن کرنا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو ایسا لگا آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ کو آگے بھی ملتے رہیں دھنیواد جائے